ساسرے کال نمشکار ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو کسان بھائیوں آپ سبھی کا سواگت ہے فارمینگ یان چینل میں کسان بھائیوں گنے کی پیڑی فصل پربندھن یعنی گنے کی دوسرے سال کی لی جانے والی فصل کیونکہ گنے کی کھیتی ہم گنے کی بھائی ایک بار کر کے ہی اس میں دو سال تک کہہ لیں یا دو بار گنے کی فصل لیتے ہیں پہلے سال تو ہم سب گنے سے بمپر اتپادن لے لیتے ہیں کسان بھائیوں لیکن دوسرے سال کی اسی کھیت سے پیڑی گنے کی فصل سے پہلے سال کے مقابلے آدھی پیداوار گنے سے ملتی ہے آخر یہ کیا کارن ہوتا ہے کسان بھائیوں آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے بہترین ٹپس بتانے والا ہوں کہ پیڑی گنے سے بھی آپ ریکارڈ بمپر پیداوار کسان بھائیوں لے سکتے ہیں کیا اسپری میں پریوک کرنا چاہیے شروعاتی دور میں کلوں کا ادھک فٹاؤ ہو اور کن کن خادوں کا پریوک کرنا چاہیے آپ لوگ اینڈ تک ویڈیو کو کسان بھائیوں جرور دیکھیں پلیج کسان بھائیوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیج چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس والی گھنٹی کو بھی پریس کر لیں جسے کھیتی کے آنے والے ویڈیو سمیت تک پہنچیں کچھ ہمارے کسان بھائی دوسرے سال کی پیڑی گنے سے بھی پہلے سال جتنا ہی ریکارڈ اتھپادن پرابت کرتے ہیں ایسا کیوں کیوں کیونکہ ان کا پربندھن نمبر ایک ہوتا ہے گنے کے کٹائی جب ہم لیور سے کسان بھائیوں کرواتے ہیں اس سمیں بہت بڑی ساودھانی رکھنی ہوتی ہے گنے کے کٹائی جمین کے برابر سے ہونی چاہیے جادہ اونچے تھونٹ نہیں بننے چاہیے نہیں تو کسان بھائیوں گنے کا فٹاؤ کم ہوگا ان تھونٹھوں میں بہت جلدی فنگس لگے گی اتھپادن کم ہو جائے گا سب سے ساودھانی یہ رکھنی ہے اور ہمیں کیا کیا پریوک کرنا چاہیے پیڑی گنے کی کیسی خوراک دینی چاہیے خاد کون کون سی پریوک کرنی چاہیے اسپریے میں کیا کیا اسپریے کرنا چاہیے جسے جڑوں سے گنے کے نئے کلوں کا فٹاؤ ادھک سنکھیا میں ہو وہ کلوں کا بکاس تیجی سے ہو جادہ سنکھیا میں گنے کھیت میں بنیں گے گنے کی لمبائی موٹائی بھی جادہ بنے گی تب ہی پیڑی گنے سے بھی ہم ادھک ریکارڈ اتپادن لے سکتے ہیں گنے کی کٹائی کے بعد گنے کی جو پتی ہوتی ہے جس کو ہم فصل افسیس بھی کہتے ہیں لگ بگ اسی پرتیسط تک کھیت سے باہر نکال دینا چاہیے یا آپ کو کسان بھائیو سیل کر دینا چاہیے جو بیس پرتیسط تک ہی پتی کو جلائیں کھیت میں جادہ کھیت میں ہم جب پتی کو جلا دیتے ہیں اس سے کیا ہے جب ہماری جمین ہیٹنگ ہوتی ہے ہیٹ ہونے سے بھی کلوں کا فٹاؤ کم ہو جاتا ہے جڑیں شوک جاتی ہیں یا کسان بھائیو بچی جو پتی اس کو ملچنگ بھی کر سکتے ہیں اب جو سب سے پہلے پریयوک کرنا ہے وہاں اسپری اسپری بھی آپ کو لائنوں میں ہی کرنا ہے جو لائنوں میں تھوٹ ہیں گنے کے جڑوں کے اوپر کرنا ہے اچھے طریقے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا لینا ہے ایمیڈا کلوروپیڈ سترہ دسملو آٹ پرسنٹ اس کی ماترہ رہے گی ایک ایمل پرتی لیٹر پلس مینکو جب اس کی ماترہ رہے گی دو گرام پرتی لیٹر اب تیسری جو آپ لوگوں کو لینا ہے ایتو فین ایتھریل اس کی ماترہ کسان بھائیو رہے گی پچیس ایمل پرتی اکڑ اسپری سب ہی کو ملا کر کریں اس سے کیا ہے جڑوں میں کیٹ بورر سے بچاؤ ہوگا ٹھوٹ میں فنگس لگنے سے بچاؤ ہوگا وہ شروعاتی وستہ میں کلوں کا نکلنا پرارمب ہو جائے گا کسان بھائیو اور ایتھو فین کی جو آپ لوگوں کو ماترہ لینی ہے وہ پچیس ایمل سے زیادہ نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ ہرمون سوتے ہیں زیادہ ماترہ لیں گے تو ایفیکٹ گنے کی فصل پہ ہو سکتا ہے اب جو گنے کی بڑھوار کروانے کے لیے جو پریوک کرنا ہے وہاں بھی نوٹ کریں ایک کلو گرام یوریا پانچ سو گرام جنگ سلفیٹ اور تین سو گرام فائرس سلفیٹ سب ہی کا گھول بنا کر لگ بک سو سے سو سو لیٹر پانی کے ساتھ ملا کر ایک اکڑ میں سپریے کریں اس کے فیدے جو ہیں کلے پرارمبھی کا وستہ میں نکلیں گے وہاں سب برابر کے گنے بننا اسٹارٹ ہو جائیں گے اور اوپج بھی آپ لوگوں کو پوری ملے گی گنے کی موٹائی بھی اچھے سے ہوگی اب پیڑی گنے میں پوشک تت کی پورتی کرنی ہے جو ہمارے مین بڑے پوشک تت ہوتے ہیں آپ کسان بائیو ڈی اے پی خاد بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ سنگل سپر فاسفیٹ خاد کا پریوک کرتے ہیں ڈی اے پی کی جگہ تو ریجلٹ اور بھی شاندار ملتے ہیں سنگل سپر فاسفیٹ کسان بائیو سرت اس بات کی ہے کہ اورجنل ہونی چاہیے مارکیٹ میں بہت ڈولیکیٹ خاد بھی آ رہی ہے سنگل سپر فاسفیٹ جہاں سے لیں آپ پکا بل لیں اور برانڈ کی لینی ہے آپ کی ماطرہ رہے گی چار سے پانچ بیک براتی اکڑ سنگل سپر فاسفیٹ اس میں آپ لوگوں کو کیلسیم سلفر بھی اچھی ماطرہ میں ملتا ہے جو کلوں کو شروعاتی دور میں فٹاؤ میں شاہک ہوتا ہے اور یوریا رہے گی چالیس سے پنتالیس کلوگرام تیس سے پہتیس کلوگرام پوٹاس ایم موپی ساٹ پرسنٹ والی آپ کو مکس کر کے اچھے طریقے سے لائنوں میں ڈال کے کھیت کے اندر گنہ کٹائی کرنے کے بعد بہت ہلکی ہیرو کا کٹ لگا کر آپ لوگوں کو جتائی کرنی ہے ہیرو جو ہوتی ہے کھیچنے والی ہیرو کا پریوک کرنا ہے لفٹ والی ہیرو کا پریوک نہیں کرنا ہے سادھانی رکھنی ہے کہ جڑیں آپ کی اکھڑ نہ سکیں اس بات کو بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو ہیرو جو لگانی ہے بہت ہلکا کٹ لگا کر بہت دھیرے سے جتائی کرنی ہے کھات جو ہم ڈال کے کھیت کے اندر اگر ہیرو سے مکس کرتے ہیں بہت ہلکی ہیرو لگا کر اس کا ریجلٹ بہت شاندار ملتا ہے جڑوں کے پاس کھات پہنچ داتی ہے جمین جو ہے وہ ملائم اور نرم بن جاتی ہے کلوں کا فٹاؤ اچھے سے ہو پاتا ہے کسان بھائیو اگر آپ ہیرو سے جتائی نہیں بھی کرتے ہیں تو کسان بھائیو دھیان رکھنا چاہیے مارچ اپریل اور مائی تک آپ کو مینول طریقے سے لیور سے فوڑے سے ایک یا دو گڑائی کھیت کے اندر جرور کروا دینی چاہیے بہتر اتپادن پرابط کرنے کے لیے پیڑی گننے کی فصل سے کسان بھائیو جانکاری میری آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہوگی تو کسان ہیٹ میں پلیج لائک اور شیئر کریں اگر کچھ سوال ہے تو کمنٹ میں آپ سوال کو پوچھ بھی سکتے ہیں آنے والے ویڈیو بھی کسان بھائیو ہمارے جرور دیکھئے گا بہت اچھے ہوں گے اور بہت ہیل فل ویڈیو ہونے والے ہیں دھنواز جائے ہن